بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میرے چیز دیوی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہت آنے آپ تک پہنچ سکیں تو آج کی ہماری ریسپی ہے نمکین سوئیاں آپ یہ دیکھیں کتنے مزے کی یہ لگ رہی ہے کتنے کھلی کھلی بنی ہوئی ہے بہت ہی کام انگریرنٹس میں ہم اس کو تیار کریں گے یہ آپ اس کو لنچ باکس میں بچوں کے دے سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزدار قسم کی ریسپی ہے اور اس میں جب سبزیاں ہم جو اس میں ایٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ غزائی سے بھرپور بھی ہوگی تو جو انگریرنٹس میں ہمیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب سبزیاں کو بائل کرنے کے لئے میں نے کڑائی میں پانی ڈال دیئے پانی جیسے بائل ہوگا ہم اس میں تھوڑی سی جو سبزیاں دو ستیر منٹ کے لئے بائل کر لیں گے پانی کو اٹھے سے بائل آگے اور میں پیکٹ میں سے جو سبزیاں وہ اس میں لاؤ گئے اور یہ جو سبزیاں یہ موٹی والی ہیں اور اس ریسپی کے لئے موٹی میں سبزیاں ہیارے زیادہ بیشتہ سبزیاں کو بائل آ رہے ہیں ہمیں اس میں 1 ٹی سپون میں ڈالوں گی نمک اور 1 ٹی سپون میں جائے گا کوکنگ آئل اس کو میں صرف 2 سے 3 منٹ کے لئے بائل کرنے اور پھر یہ ہماری ریڈی ہو جائیں گی ہماری ریڈی ہو جائے تو یوں دیکھیں یہ سبزیاں ہو گئے اب میں ان کو سٹین کر لوں گی پکایا ہے اب میں 2-3 ٹی سپون کو بائل کرنے اس کو گرمہ دیتے ہیں ہمیں ہمیں اس میں 1 ٹی سپون زیرا ڈالوں گی زیرا ہمارا اس میں ہمارا ہمیں پیال ڈالوں گی یہ گرین دونین ہے اس کو وائٹ پاٹ لیں گے ہم سلس کریں گے ہم سلس کریں گے اب 1 ٹی سپون میں ہمیں لسل اگر کا پیچ داروں گی 1 ٹی سپون سے بھوڑا کام ہمیں 1 ٹی سپون سے بھوڑا کام 1 ٹی سپون سے بھوڑا پیال ہمارا لائٹس ڈالوں گی ہمیں یقین سکرن ہوں 2 ٹی ہری مرچیں 1 ٹی سپون سے جائے گا نمک 1 ٹی سپون سے شوصیم 1 ٹی سپون سے جائے گا جائے گے اس میں کرشت ریڈ چیلی یا رہی ڈادر لیٹ ورن ٹیگ پون میں اس میں ڈالوں گی حلدی اس کو ویڈ کریں گے اب ہاف کپ ریڈ میں ڈالے ہیں میں نے آلو اور ہاف کپ ہی میں نے اس میں مطر ڈال دی ہیں یہ دونوں بوائل کی ہوئے ہیں ہمیں تھوڑا اس میں پائن ڈالوں گے تاکہ جو ہماری مسالے ہیں وہ جلے لیں اب ہمیں ورن ٹی سپون میں کالی میرچ ایڈ کروں گی اس کو مکس کر لیں گے مسالہ اچھے سے بھول گئے اب میں اس میں سویاد کروں گی مسالہ اچھے سے مکس کریں گے مسالہ اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اسے دیکھیں اسے دیکھیں مسالہ اچھے سے مکس کریں گے اس کو میں نے اچھے سے ٹاوز کر لیا اب جو ہافٹر واتر میں پڑا تھا وہ بھی میں نے اس میں پڑا تھا اسے دیکھیں گے اسے دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا اسے دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا اب اس کو میں تقریبی پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی جو سپائسی ہیں وہ آپ نے ٹیس کے ساتھ سے کم جائے زیادہ کر سکتے ہیں جو سپائسی ہیں وہ آپ نے ٹیس کے ساتھ سے کم جائے زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ دم پر رکھنے کے لیے 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 اس میں 2 لیمن سکیز کر دوں گی یہ جو لیمن ہے یہ اپشنل ہے اب چاہے تو یوز نہ کریں لیکن میں چٹ پٹسی چھوڑی سپائسی نسا اس کا فلیور ڈے رہی ہوں اس کو دم پر رکھیں گے تو ہماری مسالے دار گرمہ گرم جو سوئی ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے ہم اس کو دم پر رکھنے ہوں تقریب میں 3 سے 4 منٹ کے لیے فلیر میں نے اس کے بھی کچھ فلو کر دیا تو دیکھیں تقریب میں 5 منٹ ہو گئے تو 3 منٹ ہو گئے اب اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کھلی کھلی سوئیاں ہماری تیار ہوئی ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی ہارا پیاس یہ جو میرا گریور پاٹ ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اسے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے دکھنے میں ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو گئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اب پلیز میری ریسپیز کو اپنے فرینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی